بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر امام اسکری علیہ السلام میں روایت نقل ہوئی کہ ایک دن منافقین نے امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو قتل کرنے کا پرگرام بنایا انہوں نے آپ اور آپ کے اصحاب کو ایسی دیوار کے قریب کھانے کی دعوت پر بلایا جس کی لمبائی تیس ہاتھ اور انچائی پندرہ ہاتھ اور چڑائی دو ہاتھ تھی انہوں نے اپنے منصوبہ کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اس دیوار کو نیچے سے خالی کیا اور کچھ افراد کو معمور کیا کہ لکڑی کے سہارے دیوار کو تھامے رکھیں کہ جو ہی حضرت علی علیہ السلام آئیں تو دیوار کو مولا اور ان کے چاہنے والوں پر گرا دیں حضرت علی علیہ السلام اپنے دوستوں کے ہمراہ دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے دیوار گرنے کے لیے اسے دھکا دیا تو مولا نے اپنے بائیں ہاتھ سے دیوار کو گرنے سے روک لیا اور دسترخان پر کھانا لگا ہوا تھا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دوستوں سے فرمایا بسم اللہ کھانا شروع کریں آپ خود بھی اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے میں مشہول ہو گئے اور بائیں ہاتھ سے دیوار کو روکے رکھا جبکہ آپ کے اصحاب کھانا کھانے میں مصروف رہے آپ کے دوستوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے برادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھانا بھی تناول فرما رہے ہیں اور دیوار کو بھی گرنے سے روکے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے بائے سے زہمت ہے کہ دیوار کو گرنے سے ہماری خاطر روکا ہوا ہے حضرت امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا دیوار کا بوجھ جو میں بائیں ہاتھ پر محسوس کر رہا ہوں وہ اس لکمہ سے بہت ہلکا ہے جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے